اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اما بعد اللہم صلی علی محمد وعال محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تمت کلمت رب کا صدقاؤں وعدلہ عزت ماب آفتاب شریعت فخر خوم و ملت آلی جنام مولانا سید قلب جواس صاحب قبلہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء حق شورہ حضرات ازادارانِ امامِ مظلوم مومنینِ کرام اہلِ لکھنو علی کے علی بیٹے کی آمد پر ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرقِ کوہن کانپ رہا ہے ہر ایک سلاتینِ زمن کانپ رہا ہے رستم کا بدن زیرِ کفن کانپ رہا ہے شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرستے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو وہ عباس کے فضیلتیں جس کا تواف کرتی ہیں اور وفا جس کے در پر سجدہ ریز ہو جاتی ہے وہ حضرتِ عباس کہ اگر علی جیسے ولی کو بھی عباس جیسی نعمت کی ضرورت پڑتی ہے تو نمازِ شب کا سہارہ لینا پڑتا ہے تب جاکے عباس جیسی نعمت علی جیسے ولی کو حاصل ہوتی ہے عزیزانِ گرامی قرآنِ مجید نے ہمیں کامیابی کا راستہ بتا دیا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو فَالَّذِينَ آمِنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ فَعَتَّبِعُ النُورَ الَّذِي عُنزِلَ مَاہُ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ تم رسول پر ایمان لے کے آؤ فَعَلَّذِينَ آمِنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ اور اس رسول کی عزت کرو وَنَسَرُوهُ اور اس رسول کی مدد بھی کرو تو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صرف لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی جب تک تم رسول کی عزت نہ کرو اور جب تک تم رسول کی نصرت نہ کرو ہی وجہ ہے کہ جب رسول اسلام آتے تھے تو فاطمہ بنتِ اصد پہ تازیم کھڑی ہو جاتی تھی رسول اسلام کہتے تھے کہ اے فاطمہ بنتِ اصد آپ کا ردوہ تو میری ماں کی برابر ہے آپ میری تازیم کے لیے کیوں کھڑی ہوتی ہیں تو فاطمہ بنتِ اصد کہتی تھی اے میرے والی و وارث میں تمہاری تازیم کے لیے نہیں کھڑی ہوتی بلکہ جو میرے شکم میں بچہ ہے جب تم آتے ہو تو مجھ سے کہتا ہے اے ماں تازیم کے لیے کھڑی ہو جا کائنات کا رسول آ رہا ہے فَالَّذِينَ آمِنُوا بِهُوا وَعَذَرُوا وَنَسَرُوا اور یہی طرزے زندگی جنابِ عباس کی کہ ماں کے شکم میں رہ کر بتا دیا کہ حسین کس کا نام ہے کہ جب حسین آتے تھے تو ام البنین پہ تازیم کھڑی ہو جاتے تھے مولا حسین بھی یہی جملہ کہتے تھے کہ آپ تو ہماری ماں ہے آپ ہمارے لیے پہ تازیم کیوں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ میں تازیم نہیں کرتی میرے شکم میں یہ بچہ ہے جو تمہاری تازیم کے لیے مجھے مجبور کرتا ہے کہ ماں وقت کا امام آ رہا ہے پہ تازیم کھڑی ہو جاتا وہ عباس کے ماں کے شکم میں رہ کے زمانے کو پہچنوا دیا کہ حسین کی رفعت اور عظمت اور بلندی کیا ہے اب سمجھ میں آیا کہ جنابِ عباس نے مولا حسین کو بھائی کہ کے کیوں نہیں پکارا آقا کیوں کہ کے پکارا اس لیے تاکہ دنیا اندازہ لگا سکے کہ حسین کی عظمت اور بلندی کیا ہے وہ جنابِ عباس کہ جس کے لیے فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ نے یہ کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے جب مولا کائنات نے کہا عقیل پتہ لگاؤ ایک ایسے خاندان کا جو اپنی شجاعت میں منفرد ہو تو جنابِ عقیل نے یہی کہا تھا کہ یہ علی جس طریقے سے بنی حاشم اپنے کرم میں منفرد ہیں خاندانِ کلابیہ ہے جو اپنی شجاعت میں منفرد ہے یہ وہ خاندان ہیں کہ جو اپنے جانوروں کو بانتا نہیں ہے بلکہ ان کی شجاعت کا وہ روبہ دبدبہ ہے کہ چوروں کی جررت نہیں ہوتی کہ خاندانِ کلابیہ کے جانوروں کو چرانے کی حمد کر سکتے ہیں جنابِ عقیل رشتہ لے کے گئے تقریر کی کہا کہ پروردگارِ عالم نے ہمارے خاندان کو ہمیشہ سے عزت بخشی جنابِ عبرہیم سے لے کر تمام انبیاء تک اور اس خاندان کی عزت کا ٹھکانہ نہ رہا کہ جب پروردگارِ عالم نے آخری پیغمبر کو ہمارے خاندان میں مبوض فرمایا اور اسلام کا پیغام نامکمل رہ جاتا اگر رسولِ اسلام میرے بھائی علی کے ذریعے اسلام کی پشت کو سیدھا نہ کر دے اسی علی کا رشتہ لے کر آیا گئے جنابِ عم البنین جنابِ فاطمہ جن کا نام تھا ان کے پاس کہا علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے کہا بابا ہاں کر دیجئے اس لیے کیونکہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی میرے خواب میں آئی اور مجھ سے کہا کہ کل جب علی کا رشتہ آئے تو انکار نہ کرنا بلکہ رشتے کو قبول کر لینا اس لیے کیونکہ تم میرے بیٹے کی ماں بنو گی اس کا مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ ہر امام کا ایک بیٹا امام ہوا ہے دو بیٹے امام نہیں ہوئے مگر حسن اور حسین دو بیٹے ہیں دونوں امام تھے اس کی وجہ جنابِ سیدہ ہیں جنابِ فاطمہ تزہرہ ہیں کیونکہ حسنین کی والدہ جنابِ سیدہ تھی تو آپ کے دو بیٹے تھے دونوں امام تھے تین ہوتے تینوں امام ہوتے چار ہوتے چاروں امام ہوتے پانچ ہوتے پانچوں امام ہوتے تو جس عباس کو فاطمہ تزہرہ اپنا بیٹا کہہ دیں اس سے عصمت جدا نہیں ہو سکتا وہ بھی معصور اور امام جعفرِ صادق علیہ السلام نے فرقا کہ جنابِ عباس عبدالصالح عبدالصالح خود یہ لقب جو عائمہ کے لیے استعمال ہوا ہے عبدالصالح اس بات کا ثبوت ہے کہ جنابِ عباس کو اسمت سے جدا نہیں کیا جا سکتا وہ جنابِ عباس کہ جو مولاِ کائنات کے بیٹے ہیں امامِ حسن اور امامِ غسین مباہلہ کے بعد رسول اللہ کے بیٹے قرار پائے یہی وجہ ہے کہ جنگِ صفین میں جب محمدِ حنفیہ کو آگے رکھتے اور حسنین کو پیچھے پیچھے رکھتے تھے تو محمدِ حنفیہ نے کہا بابا آپ حسنین کو پیچھے رکھتے ہیں ہمیں آگے آگے رکھتے ہیں سبب کیا ہے وجہ کیا ہے تو مولاِ کائنات کہتے ہیں محمدِ حنفیہ اس کی وجہ یہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ تم میرے بیٹے ہو حسنین رسول اللہ کے بیٹے ہیں تم میرے ہاتھ ہو حسنین میری آنکھیں ہیں اور آنکھوں کا دفعہ ہاتھوں سے کیا جاتا ہے تو جنابِ عباس مولاِ کائنات کے بیٹے ہیں جو مولاِ کائنات کی جملہ صفتوں کے وارث ہیں مولاِ کائنات کی جملہ صفتوں کے مارث ہیں مولای کائنات کی عصار و قربانی فدہ کاری جان عصاری زود و تقوی عصمت و عدالت شجاز و بھادی رحم و حلم و بردواری افو و بخشش غیرت و سقاوت جیسی جملہ صفتوں کا وارث ہے تنہا باز وہ حضرت عباس کہ جس نے لوریاں نہیں سنی تھی بلکہ یہ تلقین کہ بھائی پر اپنی جان کو قربان کر دیا وہ جناب عباس کہ جس کی شجاعت لفظوں میں ڈھل کر تاریخ میں شجاعت کا ایک نیا باپ کھول گئی وہ جناب عباس کہ جنگ سفین میں جس کو تلوار چلانے کا موقع ملا لیکن اس کے بعد جناب عباس کو تلوار چلانے کا موقع نہ ملا جنگ سفین میں جس طریقے سے جنگ خندق میں رسول اللہ نے مولا کائنات کو سجایا تھا ایسے ہی جنگ سفین میں مولا کائنات نے حضرت عباس کو سجایا کہ عباس کا امامہ اپنے سر پہ اپنا امامہ عباس کے سر پہ عباس کی ردہ اپنے دوش پر اپنی ردہ عباس کے دوش پر عباس کا پٹکا اپنی کمر میں اپنا پٹکا عباس کی کمر میں عباس کے نالین اپنے قدموں میں اپنے نالین عباس کے قدموں میں سجا کے سوار کے حضرت عباس کے ہاتھوں میں تلوار دی اور جناب عباس جوڑے پہ بیٹھے جب شاعر نے اپنے تقیلات میں اس منظر کو دیکھا تو شاعر کے ذوق شاعری نے انگڑائی لی حضرت عباس اپنی تلوار سے خطاب کر کے کہہ رہے سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو بن سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو بن آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے سن سناتی ہوئی سب سروں سے گزر وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے نوک سے روک لے گردش وقت کو دشت و شام و وجود و سہر کاٹ دے آج جبریل بھی پر بچھائیں اگر تو تو ریایت نہ کر اس کے پر کاٹ دے آج جبریل بھی پر بچھائیں اگر تو تو ریایت نہ کر اس کے پر کاٹ دے سجا کے سوار کے حضرت عباس کو مولا کائنات نے گھوڑے پر بچھا دیا کوئی کہتا تھا جبریل ہے جو لوٹ کر آیا ہے کوئی کہتا تھا یوسف ہے جو پلٹ آیا ہے کوئی کہتا تھا علی ہے جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لی ہے شاعر نے عجیب منظر دیکھا علی کا ماما علی کی ردا علی کا پٹکا علی کے نالائن علی کی دوسری تصویر جناب عباس بنے ہوئے تھے شاعر نے کہا علی کی طرح تو نکلے ہو سوچ لو عباس علی کی طرح نکلے ہو سوچ لو عباس نسیریوں میں کہیں دو خدا نہ ہو جائیں جناب عباس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہو یقیناً جناب بیسا نفیزی صاحب ہمارے شانو بھائی اور جو پوری ٹیم ہے ماشاءاللہ ان کے جذبے کو سلام ان کی عقیدتوں کو سلام جس طریقے سے یہ محنت کر کے اس جشن کا احتمام کرتے ہیں پروردگار عالم ان کی صحت عزت عبرو رزق میں کثیر اضافہ عطا کرے ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غمِ امامِ مظلوم کے ان ہستیوں کا حق ہے کہ محفلِ اسی طرح کی ہوں ان کا حق ہے کہ احتمام اسی طرح سے کیا جائے اس لیے کیونکہ جب ان کی آمد پر پروردگار عالم کائنات کو سجا سکتا ہے ان کی آمد پر جب پروردگار عالم کائنات کو سجا سکتا ہے تو پھر ان کا حق ہے کہ اس طرح کا عظیم الشان احتمام ان کے لیے کیا جائے عزیزانِ ملت بس ایک جملہ اور زحمتِ تمام کرنے لگا ہوں جنابِ عباس کو ماننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان منافق نہیں رہتا انسان غدار نہیں رہتا سب سے بڑا فائدہ مولا عباس کو ماننے کا یہ ہے کہ انسان کے دل میں نفاق باقی نہیں رہتا انسان کے دل کے اندر غداری باقی نہیں رہتا کیونکہ عباس وفا کا دوسرا نام ہے تو جو بھی جنابِ عباس کو مانے گا اس کے دل میں نفاق نہیں رہ سکتا اگر اس کے دل میں نفاق ہے اگر وہ غدار ہے اور وہ جنابِ عباس کی محبت کا دم بر رہا ہے تو سمجھ لی جو جھوٹا ہے اس لیے کیونکہ منافق عباس کا محب ہو ہی نہیں سکتا غدار عباس کا محب ہو ہی نہیں سکتا عباس نے یہی درس دیا ہے کہ انسان کے دل میں نفاق نہ ہو غداری نہ ہو وہ وفدار بن جائے جیسے جنابِ عباس وہ عباس کے جس کی بازوں کی مچھلیاں مقتل کی خوریزی کی منتظر رہی ہیں لیکن امام کی منشاہ کو دیکھتے ہوئے جس نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا اس کا مطلب عباس نے شجاعت کی تفسیر بدل دی دنیا اب تک یہ سمجھتی تھے کہ بہادر اور شجاعت اس کو کہتے ہیں جس کی ہاتھوں میں تلوار ہوتی ہے شجاعت اس کا نام نہیں ہے کہ ہاتھوں میں تلوار ہو شجاعت اس کا نام ہے کہ جب ضرورت پڑے تو تلوار نیام میں نہ رہے اور جب ضرورت پڑے تو تلوار نیام سے باہر نہ آئے اس کا نام شجاعت ہے ضبط و تحمل کا مظاہرہ حضرت عباس نے دکھایا کہ ضبط و تحمل کسے کہتے ہیں صبر و وفا کسے کہتے ہیں جناب عباس کی آنکھوں کے سامنے مدینہ کے اندر کوئی امام وقت سے سوال بیعت کری یہ ممکنی نہیں تھا جب علی کا شیر موجود ہو تو کس میں اتنی جرت اور ہمت ہے کہ جناب امام حسین سے سوال بیعت کرے جب مدینہ کے اندر ظالم نے امام سے سوال بیعت کیا تو عباس کا ہاتھ عظم بن کے قبضہ شمشیر پہ جا کر رک گیا لیکن جب عباس نے حسین کی نگاہوں کو دیکھا اور اس نے وقہ نہ پایا تو پھر وہ ہاتھ تلوار سے ہٹ گیا مکہ کے اندر جب محسوس کیا کہ ظالم احرام کی حالت میں خنجر لے کر آیا ہے عباس کے ہوتے ہوئے یہ ممکن تھا کہ کوئی احرام کے اندر خنجر چھپائے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے عباس کا ہاتھ عظم بن کے قبضہ شمشیر پہ جا کر رکا لیکن جب امام کی منشاہ نہ تھی تو پھر ہاتھ قبضہ شمشیر سے ہٹ گیا جناب مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی حضرت عباس کی سگی بہن جناب رقیہ جو حضرت مسلم کی زوجہ تھی کہتی ہیں عباس تیرے ہاتھوں میں تلوار رہی پردیس میں میری ماں اجڑ گئی عباس کا ہاتھ عظم بن کے قبضہ شمشیر پہ جا کر رکھا اے بہن تیری عظمتوں کی قسم اگر کوفے میں مسلم کا بدلہ خون نہ بہ جائے امام نے کاندے پہ ہاتھ رکھ دیا عباس تجھے ہمارے حق کی قسم ہے تلوار نہ چلا عباس لہو کے گھونٹ پی ترہ ہم اگر عباس نے تلوار نہیں چلا سکینہ کے خیمے ہٹانے کا حکم صادر ہوا یہ وہ وقت تھا کہ جب امام حسین نے بھی حمت نہیں کی جناب عباس کو روزنے زینب کے خیمے میں گئے جناب فضہ آئیں عدب سے سر جھکا لی عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر تھا جب فضہ کو دیکھا تو کہا شہزادی کوئی حکم ہے کیا کہاں نہ جانے فضہ نے کان میں عباس کے کیا کہا کہ وہ ہاتھ جو عباس کا قبضہ شمشیر پر تھا اس میں لنزہ تاریخ ہونے لگا کہا فضہ شہزادی سے کہہ دینا سر سے ردہ نہ اتارے عباس تلوار نہیں چلائے عباس نے تلوار نہیں چلائی وہ جناب عباس جس نے لوریا نہیں سنی تھے بلکہ یہ تلقین کہ حسین پر مر مٹنا ہے شب آشور آگئی بنا اعلان جنگ ظالموں نے حملہ کر دیا لیکن عباس نے تلوار نہیں چلائی اس کا مطلب عباس نے شجاعت کا معنی بدل دیا کہ شجاعت کا مطلب سے تلوار چلا کر خوریزی کرنا نہیں ہے بلکہ ضبط تحمل کا مظاہرہ کرنا سب سے بڑی شجاعت ہے اسی لئے امام سے پوچھا تھا کہ عباس کا لقب باب الحوائز کیوں ہے کہ اس لئے کیونکہ عباس کی کوئی تمنا پوری نہ ہو سکی جب عباس کی کوئی تمنا پوری نہ ہوئی تو پروردگارِ عالم نے وعدہ کیا عباس تیری کوئی تمنا دنیا میں پوری نہ ہوئی مگر پوری کائنات کی تمنا ہے تیرے علم کے سائے میں پوری ہو جائیں گے یہ پروردگارِ عالم کا وعدہ تھا حضرت عباس سے اپنی اپنی کلیجے کی طاقتوں کے ساتھ مولا عباس کی بارگاہ میں خراجِ عقیلت پیش کرتے ہوئے اس اعلان کے ساتھ کہے جناب عباس ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی میں کبھی غداری نہیں کریں گے زندگی میں کبھی نفاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے پوری طاقت اور طوانائی کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حضرت عباس کو خراجِ عقیلت پیش کرتے ہوئے نعرہ حیدری عقیلت